دوستو نمسکار میرا نام ہے آقل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نیوز انڈیا دیش میں لوگ سوہ چناف چل رہا ہے لوگ سوہ چناف کے بیٹ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں حیران کرنے والی اس لیے کیونکہ شاید دیش کے اتحاس میں اس طرح کی خبریں چناف کے دوران کبھی پہلے آئی ہوں وہ اس لیے کیونکہ پہلی بار شاید ایسا ہو رہا ہے کہ چناف سے پہلے ہی پرتیاشی جیت جا رہے ہیں بینہ ووٹنگ کے ہی پرتیاشی جیت جا رہے ہیں اور یہ پہلا معاملہ نہیں اب دوسری خبر جو ہے وہ اندور سے ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ کس طرح سے صورت کی خبر سامنا آئی تھی جن لوگوں تک ابھی صورت کی خبر کے بارے میں جانکاری نہیں ہے ان کو ہم وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اندور کا جو تازی معاملہ ہے وہ کیا ہے اس پر تھوڑی سی نظرہ ڈال لیتے ہیں جیسا ہم نے شروعات میں کہا کہ شاید اس سے پہلے کوئی ایسی خبر دیش میں نہیں آئی ہو کہ ووٹنگ سے پہلے مدان سے پہلے کوئی پرتیاشی جیتنے کی کاغار پر کھڑا ہو یعنی اس کا کوئی دندی ہوئے ہی نہیں سامنے کوئی اپوزیشن کا کوئی ایسا پرتیاشی نہیں ہو جو کہ لگے اسے کہ میں ہار بھی سکتا ہوں ایسا ہی معاملہ اندور میں ہوا ہے دراصل اندور میں جو کانگریز کے پرتیاشی تھے جن کا نام ہے اکشے کانتی بم انہوں نے جو ہے اپنا نامانکن آخری دن واپس لے لیا اب جیسے ہی انہوں نے واپس لیا تو بھارتی انتا پارٹی کے پرتیاشی کی جیت کا راستہ اقدم صاف ہو گیا اس کے علاوہ بڑی خبر یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا نامانکن واپس لیا اور سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ شاید بی جے پی جوائن کرنے والے ہیں بھارتی انتا پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں ایک تصویر بھی ان کی وائرل ہو رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فیلال اور جو سوشل میڈیا پر لوگ جو انمان لگا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس سب کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اس میں صرف بھارتی انتا پارٹی کو نشانے پر نہیں لیا جا رہا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے اس میں کانگریس بھی نشانے پر ہے اور کیوں کانگریس نشانے پر ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کو انتک دیکھیں ہم آپ کو وستار سے اس پورے ماملے کے بارے میں بتائیں گے اب یہ جو انڈیا گڑوندن کے پرتیاشی کانگریس کے پرتیاشی ہیں اکشے کانتی بم انہوں نے جو اپنا نامانکن واپس لیا اور بی جے پی کے نیتا کے ساتھ گاڑی میں یہ نظر آ رہے ہیں اب جیت کا راستہ جو ہے صاف ہو گیا جیسے ہی کانگریس کے یا انڈیا گڑوندن کے جو لوگ تھے وہ یہ وچار ہی کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے پرتیاشی جو کھڑے ہیں کہ ان کو سمرتن دیا جائے ان کا پرچہ بھی خارش ہو جاتا ہے تو ان دور میں بھی جیت پک کی اس سے پہلے اب صورت کی بات کر لیتے ہیں صورت میں پہلے پرچہ خارش ہوتا ہے کانگریس کے پرتیاشی کا اور اس کے بعد جو باقی نردلیے کانڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا نامانکن واپس لے لیتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یا آپ باقو بھی جان سکتے ہیں کیا کوئی کرنالوجی ہے کہ انڈیا گڑوندن کے پرتیاشی یا کانگریس کے پرتیاشی جو ہے ان کا پرچہ رد ہوتا ہے تو باقی نردلیے پرتیاشی جو ہے اپنا نامانکن واپس لے لیتے ہیں اور نربرود ان کی جیت ہو جاتی ہے بھارتی انتہ پاٹی کے پرتیاشی کی یعنی چناب سے پہلے آپ سوچے گا کہ صورت کی جو جنتہ ہے جو ان کا ادھیکار ہے ووٹنگ کا متدان کرنے کا جو ادھیکار ہے کس طرح سے وہ ونچیت انہیں ہونا پڑے گا اس ادھیکار سے وہ اب ووٹ نہیں ڈال پائیں گے کیونکہ نربرود جیت ہو چکی ہے یہ صورت کا معاملہ ہے اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے جو سرکھیوں میں نہیں رہا کیونکہ وہاں پر اب مدان ہو چکا ہے وہ ہے متے پردیش کے ہی خجراہو سیٹ کا خجراہو سیٹ پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جو سماجبادی پارٹی کے خاتے میں وہ سیٹ تھی انڈیا گڑوندن کے پرتیاشی کے روپ میں سماجبادی پارٹی کے پرتیاشی کو ٹکٹ ملا اور اس کا پرچہ خارج ہوتا ہے جیسے ہی اس کا پرچہ خارج ہوتا ہے انہوں نے من بڑھائے کہ ایک دوسرے پرتیاشی ہیں اور ان کو وہ اپنا سمرتن دے انہوں نے سمرتن دیا لیکن ماننا یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے ایک ڈمی کینڈیڈیٹ کی روپ میں ثابت ہوئے اور وہاں پر بھی جیت آسانی سے بی جی پی کے نتا کی پرتیاشی کی ہو جائے گی تو یہ تین معاملے ہیں حال ہی کے جہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک free hand چھوڑ دیا گیا ہے کیسے بھارتی انتہ پرٹی کے جو پرتیاشی ہیں ان کو ووٹنگ سے پہلے ہی جیت نظر آ رہی ہے ووٹنگ سے پہلے ہی صاف ہو جا رہا ہے کہ ان کی جیت اب پکی ہو چکی ہے اب اس پورے معاملے کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی کچھ لکھا بولا جا رہا ہے ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں پترکار وسی مگرم تیاغی لکھ رہے ہیں کہ جب انڈیا نیشنل کانگریس کے ادھیکش کھڑگے جی نے کہا تھا کہ اگر دوہزار چوبیس میں یدی موڈی پھر سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد چناب نہیں ہوں گے تب ان کے کتھن کی خوب علوشنہ ہوئی لیکن ان کے بیان کی علوشنہ کے بجائے اس پر وچار ہونا چاہیے تھا بھاجپا نے صورت میں پہلا پریوک کیا کس طرح سے کانگریس کے پرتیاشی کا پرچہ رد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو نردلی امیدوار تھے وہ بھی اپنا نمانکن واپس لے لیتے ہیں تو وہ پہلا پریوک تھا کانگریس کے پرتیاشی کا پرچہ رد ہوا اور اس سیٹ پر بینہ چناب کرائی ہی بھاجپا پرتیاشی جیت گیا صورت کے بعد اب ان دور میں یہ اگلا پریوک ہے یہ بات جو ہے وسیم اکرم تیاغی کہہ رہے ہیں اور جو کھڑگے نے کہا تھا کہ اس چناب کے بعد جو ہے اگلا چناب نہیں ہوگا یہی بات دھروپ راتی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگتنتر جو ہے وہ آخری پائیدان پر ہے اور لوگتنتر ابھی جو ہے خطرے میں سمیدھان بچانی کی ہمیں ضرورت ہے اور انہوں نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جن کی ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک ویڈیو آ رہی ہیں اور کافی سارے تتھوں کے ساتھ وہ سامنے لوگوں کو چیزیں رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگتنتر میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ تانہ شاہی کی اور اشارہ کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے دھروپ را ٹی وی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہیں انسارہ میران ایک یوزر ہے لکھ رہے ہیں کہ لوگتنتر کو مجبوط کرنے میں بھاجپا پوری تتپرتہ سے لگی ہوئی ہے موڈی کی پارٹی والے سبھی نیتا گڑھ بول رہے ہیں کہ چناف سے تو چار سو پار ہوں گے نہیں کیونکہ کونگریس کی پرتیاشیوں کو ہی کیونکہ کونگریس کی پرتیاشیوں کو ہی اپنے پالے میں کر لیا جائے چناف کی کیا ضرورت ہے ہم تو نرورد سانسد بنیں گے مدد پردیش کی ان دور میں کونگریس پرتیاشی اکشے نے اپنا نام واپس لے لیا ہے اور اب ان دور سیٹ پر مکہ بپکشیدل کونگریس کا کوئی بھی پرتیاشی نہیں ہوگا ویسے کونگریس والوں کے لیے دو شبد کہنے کے لیے آپ آزاد ہیں میں کچھ بولوں گا دو خام خام بابال ہو جائے گا لوگ تنتر کیجئے یادی کہیں نہ کہیں کونگریس پر بھی سوال یا نشان ہے کہ ان کے کیسے پرتیاشی ہیں جو نامانکن جو ہے اپنا واپس لے رہے ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھی سکتے ہیں کس طرح سے وہاں پر جو ہے آپ کو دیکھ جائیں گے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ وہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیضان علی ایک یوزر ہے لکھ رہے ہیں کہ صورت کے بعد ایک اور سیٹ پر کونگریس کا بی جے پی سے سمجھوتا جیسے ہم نے شروعات میں کہا کونگریس بھی اس پورے معاملے کو لے کر نشانے پر ہے ان کے نیتا جنہیں انہوں نے ٹکٹ دیا پرتیاشی بنایا وہ کیسے اپنا نامانکن واپس لے سکتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کونگریسی نیتا چھوڑ کر بھی چلے جا رہے ہیں اب یہاں پر جن کو امیدبار بنایا تھا وہی اپنا چھوڑ کر بھاگ گئے ان دور سے کونگریس پرتیاشی اکشن نے واپس لیا اپنا نامانکن کیلاش ویجے برگیے کے ساتھ گاڑی میں آئے نظر بلکل اسی طرح کونگریس بی جے پی کو مات دے گی یہ سوال چھوڑ رہے ہیں کونگریس کو لے کر کیا اس طرح سے کونگریس جو ہے بی جے پی کو مات دے گی کہ آپ جو ہے جو پرتیاشی جس کو بنا رہے ہیں وہ چھوڑ کر بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ ویجے برگیے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر یہاں پر اور پیچھے بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں سوچئے گا این وقت پر آخری دن اپنا نامانکن واپس دے لیتے ہیں اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے کیا کرنیلوجی ہے لیکن سوال ضرور اٹھیں گے کونگریس کے اوپر بھی کہ کونگریس آخر کیا چاہتی ہے کیوں اسے اتنا نہیں پتا ہے یہاں تک لوگ لکھ رہے ہیں کہ کونگریس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس کی آستین میں کتنے ساپ ہیں پترکار خرشید ربانی بھی ایک پوسٹ ڈالتے ہیں جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اندور کی ایک سورت یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نا سورت کبھی انہوں نے کوڈ ان کوڈ ذکر کیا اور اندور کا ذکر کیا کہ کیسے سورت کے بعد اندور میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جن چیزوں کا ڈر ہے جو چیزیں بپکشی دل اٹھا رہے تھے وہ اب سامنے بھی آ رہا ہے اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے جیسے ہم نے شروعات میں کہا کہ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں کسی بھی لوگتانتر کے لیے لوگتانتر اکدیش کے لیے لوگتانتر کا پر چل رہا ہے چناف چل رہا ہے دو چرنڈ کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور تیسرا چرنڈ آتے آتے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ نامانکن واپس ہو رہے ہیں پرچے رد ہو رہے ہیں نردلی امیدوار اپنا نامانکن واپس لے رہے ہیں تو باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا اس کے پیچھے وجہ لگتی ہے آپ کو کیا لگتی ہے کہ میں ان بوکس میں آ کر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ویڈیو آپ تک ترنت پوچھے بہت شکریہ